درگ شہر میں ایک بار پھر مہیلاؤں کے ساتھ تھگی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس بار آروپیوں نے مہیلاؤں کو لون دلانے کے نام پر پانچ مہیلاؤں کے ساتھ نبے ہزار کی تھگی کر فرار ہو گئے ہیں درگ کوتوالی تھانا چھتہ انترگر درگ کے گیا نگر میں پانچ مہیلاؤں کے ساتھ لون دلانے کے نام پر نبے ہزار روپے کی تھگی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں گیا نگر کی محلاؤں کو سمہو بنا کر لون دلانی کی بات پر درگ کے چھتیس گھڑ مریادی گرامیڈ بینک میں کانتی سہو کے نام سے کھاتا کھڑوا کر نبے ہزار روپے کا چونہ لگا کر آروپی پھرار ہو گیا وہیں اس ماملے میں درگ کوتوالی تھانہ پر بھاری محس کمار دھروب نے بتایا کہ یہ ماملہ تیز دسمبر کا تھا اور تھانے میں ماملہ پتیس دسمبر کو آیا جس پر درگ پولیس نے گم بھیرتا سے کاروائی کرتے ہوئے ماملے کو سنگیان ملیا اور ساتھ ہی آروپیوں کی تلاس جاری ہے اس سمبت میں سیٹی کوتوالی تھانہ پر بھاری محس کمار دھرو نے اپنی جانکاری دی یہ گیا نگر میں ایک فراؤڈ کا ماملہ آیا تھا جس میں دو لوگ پہلے آ کر وہ گیا نگر میں ایک مہیلہ سے جا کے ستی تھا کو نام کی ایک مہیلہ ہے اسے جا کر ملے ملنے کے بعد میں بتائے کہ ہمارے پاس میں اسی پرکار کا ایک اسکیم ہے جس میں ایک پرسینٹ بیاج پر ہم آپ کو گھر بیٹھے لون دلا سکتے ہیں کر کے ہیں اس پر سے چار پانچ مہیلہوں نے مل کر اس میں سہمتی دی اور ایک انہوں نے بولا تھا کہ چھتیز گھڑ جو مریادید بینک ہے اس میں آپ کو کھاتا کھولوا لوگ کر کے ہیں انہوں نے کھاتا کھولوایا اور بولے کہ ایک لاکھ روپے کم سے کم آپ کو وہاں پر میں بچہ کراسی رکھنا پڑے گا اس کے ادھار پر ہی آپ کو ایک سے پانچ لاکھ روپے تک کا لون مل پائے گا کر کے ہیں اسی ادھار پر مہیلہوں نے جا کر پہلے تو کھاتا کھولوایا وہاں پر اور جو روپی تھا وہ وہاں پر میں پہلے سے ہی انہوں نے پلاننگ کر کے رکھا ہوا تھا اور بینی فیسری ایڈ ہوگا پہلے سے ہی کر لیا تھا اور جیسے یہ پیسہ اس میں گیا ایک آنٹ پر گیا ہے اور انہوں نے اوپا ٹانجیکشن مار دیا گرینڈ ایسین نیوز کے لیے درک سے نصیم فاروقی کی ریپورٹ